آج کی ویڈیو میں آپ کو سدھو موسے والے کے بھتیجے کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں آپ سب اس بچے کو جانتے ہی ہوں گے اور اس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی لیکن میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ یہ بچہ سدھو موسے والا کا بھتیجہ ہے اور سدھو موسے والا اور اس کے بانڈ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں اور بہت ساری دونوں کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں دونوں بہت ہی سپیشل بانڈ شیئر کرتے تھے اور یہ بچہ صدو موسے والا کے بہت زیادہ کلوز تھا اور صدو موسے والا بھی اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے صدو موسے والا اپنے اس بیٹے کے اب اسے ٹریننگ کر رہے تھے اور یہ بھی سنگنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے اور بہت اچھا گاہ بھی لیتا ہے صدو موسے والا کے ساتھ اس کی بہت ساری ویڈیوز وائرل بھی ہو چکی ہیں لیکن اب صدو موسے والا کے جانے کے بعد یہ بچہ بلکل چپ ہو کر رہ گیا ہے یہ بہت ہی شرارتی بچہ ہوا کرتا تھا اور بہت ساری شرارتیں اور نٹ کھٹ مستی کرتا رہتا تھا لیکن صدو موسے والا کے جانے کے بعد یہ بلکل چپ ہو کر رہ گیا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے اور صدو موسے والا کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اس صدو موسے والا کہاں چلے گئے ان کے ساتھ وہ کھیلنے کو مس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر سے ان کے ساتھ ملے اسی بچے کی روتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ صدو موسے والا سے ملنا چاہتا ہے اور صدو موسے والا کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے آل دو صدو موسے والا تو اب واپس نہیں آسکتے لیکن ہم یہ آشا کریں گے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اور صدو موسے والا جیسا بنے ان کے جیسا سچ کا سامنا کرنے والا سچ بولنے والا اور اپنی مٹی سے جڑے رہنے والا بنے اور انہی کے جیسے ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی اچھا سنگر بنے لیکن اس بچے کی کنڈیشن دیکھ کر ہمارے دل بھی خود گانصر ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ صدو موسے والا کو بہت جلدی انصاف ملے تاکہ یہ سب جو کانٹروبرسیز کریئٹ ہو رہی ہے یہ سب بھی کلیر ہو اور صدو موسے والا کے پیرنٹس اور اس بچے کو اور صدو موسے والا کے سب ہی چاہنے والوں کو سکون مل سکے آپ اس بچے کو کیا وشش دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا